ناظرین ہر مسلمان کو روزانہ سونے سے پہلے یہ تین کام ہر حال میں ضرور کر کے سونا چاہیے اس سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے یہ ساری باتیں آج میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتانے والا ہوں پہلا کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرمانے کا ارادہ کرتے تو پہلے آپ اپنے مبارک بستر کو صاف فرماتے یاد رکھیں یہ تعلیم امت ہے پھر آپ دائیں یعنی سیدھی کروٹ پر لیٹ کر اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھے رکھسار یعنی مبارک گال کے نیچے رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے بِاسْمِ کا اَلَّهُمَّ اَمُوتُ وَأَحْيَا یعنی اے اللہ تیرے ہی نام پاک کی مدد سے میں سونگا اور تیری ہی مدد سے میں بیدار ہوں گا تو آپ بھی سونے سے پہلے یہ کام کریں اور بستر پر اسی طرح لیٹ کر دعا پڑھیں دوسرا کام نیند بھی ایک قسم کی موت ہے کیونکہ نیند آنے کے بعد انسانی جسم کے تمام آزا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اسی لیے سونے سے پہلے وضو بنا کر سونا چاہیے جیسا کہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان وضو بنا کر سوئے گا اور اگر اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا اولیاء کرام کے فرمان کے مطابق جو شخص وضو بنا کر سوتا ہے تو اس کو یہ بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک جب تک اس کا وضو رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا اور کوئی مسئبت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی نمبر دو سونے کی حالت میں بھوت پری کے نقصان پہنچانے سے فرشتے اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں نمبر تین اس کے بدن کے تمام آزا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یعنی اگر آپ سو بھی جائیں گے تو بھی آپ کا بدن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے تو آپ ہمیشہ وضو بنا کر ہی سویا کریں تیسرا کام سونے سے پہلے کوئی دعا پڑھ کر سوئیں یا آیت القرصی شریف پڑھ کر سویا کریں اور اگر رات میں کبھی بھی آپ کی آنکھ کھلے تو اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح ضرور پڑھیں جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس میں حاضر تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایک جنتی مرد آ رہا ہے کچھ دیر کے بعد ایک انساری صحابی اس طرح مجلس میں حاضر ہوئے کہ ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے اور ان کی مبارک داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا دوسرے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اس وقت ایک جنتی مرد آ رہا ہے چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہی انساری صحابی اسی حالت میں حاضر ہوئے تیسرے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ تمہارے پاس اس وقت ایک جنتی مرد آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہی انساری صحابی اسی حالت میں حاضر ہوئے تیسرے دن مجلس ختم ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان انساری صحابی کے ساتھ اس خیال سے ان کے مکان پر گئے تاکہ رات وہیں پر گزاریں اور یہ معلوم کریں کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو تین مرتبہ جنتی فرمایا گیا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات بھر ان کے حالات کو دیکھا کہ رات میں جتنی مرتبہ ان انساری صحابی نے کروٹ بدلی ہر مرتبہ ان کی مبارک زبان پر اللہ اکبر جاری تھا سبحان اللہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان انساری صحابی کی پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے جب بھی رات میں ہماری آنکھ کھلے تو ہم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہوئے سو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جنت ملے گی تو یہ تین کام آپ ضرور کریں اپنے گھر کے ایک ایک ممبر کو بتائیں کہ وہ اسی اسلامی طریقے کے مطابق سویا کریں تو امید کرتا ہوں کہ ساری بات آپ سمجھ گیا ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم